بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے لینڈ ایکوزیشن ایکٹ اٹھارہ سو چورانویں اور اس کے اندر ہم جو چیز ڈسکاس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اپورشنمنٹ آف کمپنسیشن اپورشنمنٹ آف کمپنسیشن کہتی ہے ایمو عابضے کی تقسیم کو اور اس کی جو ریلیونٹ سیکشن ایمو سیکشن 29 اور 13 تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرے چینل اپلیٹ فار جسٹس کائنلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن اوبر ہے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ان ٹائنگ ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر اب اس کی سیکشن 29 جو ہے وہ کہتی ہے پارٹیکولر آپ اپورشنمنٹ ٹو بی سپیسیفائیڈ اب کسی جگہ کے حصول کے لیے کولیکٹر نے ماں بین افریقین یعنی سبائی گورمنٹ اور یا کسی کمپنی اور جو زمیندار ہیں زمین کے جو مالک ہیں ان کے درمیان دفعہ گیارہ یا سیکشن 11 کے تحت انہوں نے کوئی فیصلہ صادر کر دیا اس میں زمین کے قیمت کا تائین ہو گیا رکبے کا تائین ہو گیا ساری باتیں اس کے اندر تیہ ہو گئیں اس نے ایوارڈ صادر کر دیا مطلب اس نے کولیکٹر نے فیصلہ صادر کر دیا اس میں اس نے وان لائن ٹو لائن ٹری لائن ٹور لائن ایوارڈ اگر صادر کیا تو اس کے اندر بعض وقت ایسی سیچویشن پیش آ جاتی ہے کہ جہاں ایک خطہ ارازی جو ہوتا ہے جس کو حکومت نے مخصوص کر لیا کہ اس کو عملے لینا ہے اور اس خطہ ارازی کے اندر ایک شخص یا فرد وائد اس کا مالک قابض نہیں ہے بلکہ ایک سے زیادہ لوگ ہیں ایک سے زیادہ کھاتا شریک ہے اس کے اندر اور وہ نمبر مختلف لوگوں کے نام پر میکمہ مالک کے اندر اس کا ریکارڈ ہے تو جب یہ ایوارڈ صادر کیا جائے گا فیصلہ صادر کرے گا کولیکٹر تو اپنے ایوارڈ کے اندر سیکشن 29 کے تحت جتنے بھی اس خطہ ارازی کے اندر یا اس اسٹیٹ کے اندر جتنے بھی وہ ارازی کے مالکان ہوں گے ان سب کے نام مینشن کرے گا ان کے نام مینشن کرنے کے بعد ان کا جتنا شیئر بنتا ہے ایک بٹا دو بنتا ہے یا دو بٹا تین بنتا ہے یا ایک بٹا چھے بنتا ہے یا جو بھی ان کا رقمہ بنتا ہے ایکارڈنگ ٹو شریع اللہ وہ سارے کے سارے اس کے اندر مینشن کرے گا اور اس کے بعد آگے جو ان کی جو سپیسیفک اماؤنٹ جو ہر حصے دار کو دی جائے گی وہ اس کے اندر مینشن کرے گا مطلب کہ پہلا چیز اس خطہ ارازی کا یا اسٹیٹ کا وہ خاصرہ نمبر مینشن کرے گا وہ اس کے اندر آگے پھر اس کا وہ ٹوٹل رقبہ لکھے گا کہ یہ رقبہ تعدادی کتنا ہے اس کے بعد وہ مالکان جو ارازی ہوں گے اس کے اندر وہ جتنے بھی وہ کھاتا شریک ہیں وہ سب کے نام لکھے گا اس کے بعد وہ ان کا حصے لکھے گا ان کی اماؤنٹ لکھے گا اس کا الگا پٹوار لکھے گا نیچے دستخط مور کر لے گا اور یہ کام اس نے سیکشن ٹوئنٹی نائن کے تحت کرنے کہ جب یہ جو یہ اپورشنمنٹ آف کمپنسیشن یعنی کہ جب معافضے کی تقسیم جو ہے وہ اس سیکشن ٹوئنٹی نائن کے تحت جو ایوارڈ کے اندر منشن کیے جائیں گے شیئر ان کے مطابق ہوگے اور اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن تھرٹی اب سیکشن تھرٹی کہتی ہے کہ ڈسپیوٹ ایس ٹو اپورشنمنٹ اب اس کے اندر پھر اگر کسی کولیکٹر نے دفعہ گیارہ کے تحت ایوارڈ صادر کر دیا اور وہ ارازی جو تھی وہ مشترے کا مالکان کی تھی وہ اسٹیٹ اور کولیکٹر نے اس کے اندر وہ رقم ڈیٹرمنٹ کر دی وہ رقبہ ڈیٹرمنٹ کر دیا وہ فری کین کے نام لکھ دیئے یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اس نے اپنا تسخط مور کر کے اس کو فائنل کر دیا اور اس کے اگینسٹ وہ کوئی وہ ریفرنس نہیں آیا کوئی انہوں نے مزید کروائی نہیں کی نہ سبائی گورمنٹ نہ ہی انہوں نے بلکہ اس کے بعد ان کے درمیان وہ جو رقم کی تقسیم ہے بمطابق حصص یا اس کے اندر حصصص کے اوپر اگر ان کا کوئی اعتراض ہے یا اس کی رقم جو ہے رقم کے جو شیئر ہیں ان کے اوپر کوئی اعتراض ہے تو پھر کولیکٹر کے لئے ضروری یہ ہے کہ وہ اس چیز کا ایک ریفرنس بنا کے عدالت کو بھیج دے گا کہ ان لوگوں کے درمیان جو رقم کا تنازع ہے ان کو آپ ڈیٹرمنٹ کریں اور ان کو جتنے ان کا رائٹ بنتے ہیں ان کو دے دیں اور وہ اوریجنل جو اماؤنٹ ہوگی وہ بھی عدالت کے اندر بھیج دے گا مطلب کہ وہ ان لوگوں کو نہیں دی جائے گی جب تک کہ وہ آپس میں یہ ان کے آپس کا مسئلہ ہے اس میں گورمنٹ کا یا کمپنی کا یا کولیکٹر کا کوئی مسئلہ یا لینے دینے نہیں ہوتا تو پھر وہ کولیکٹر جو ہے ان لوگوں کا خود وہ وہ جوریزیکشن نہیں رکھتا تو پھر وہ مطالقہ عدالت کو بھیج دے گا اس معاملے کو کہ یہ لوگ آپس میں تقسیم کے اوپر رقم کی تقسیم کے اوپر لڑ پڑے ہیں ایک کہتا ہے میں نے اس کے اندر اتنا خرچہ کیا دوسرا کہتا ہے میں نے کتنا کیا وہ پھر وہ میٹر عدالت کو بھیج دیتی ہیں کہ اس کے اوپر وہ معاملات جو ہیں وہ سلجا کر اور اس کے مطابق عدالت کے ڈگری کی مطابق ان کا فیصلہ صادر کیا جائے کہ کون بندہ کتنی رقم کا حقدار ہے تو دوستو ان دو سیکشنز کے اندر جو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب کسی ارازی کے اندر مشترکہ مالکان ہو اور وہ ایوارڈ کی یا زمین کی وہ جو قل اماؤنٹ ہے اس کے اوپر اگر ان کا کوئی وہ ڈسپیوٹ نہ ہو تو پھر وہ جو ایوارڈ صادر کیا جائے گا تو اس کے اندر کولیکٹر کے لئے ضروری ہے کہ تمام جتنے فریقین ہیں ان کے سٹیک آرڈر ان کے نام لکھے ان کا رقبہ لکھے ان کا شیئر لکھے ان کے رقم لکھے اگر وہ اس ٹوٹل اماؤنٹ پر ان کا کوئی وہ جو ہے ڈسپیوٹ نہیں ہے بلکہ وہ جو رقم ان کو دی گئی ہے اس کی اندر ان کا کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا ہے کیونکہ انہوں نے چیک دینے ہوتے ہیں بنا کے اور اگر اس کی اوپر ڈسپیوٹ ہے تو پھر وہ کولیکٹر حال نہیں کر سکتا پھر وہ ریفرنس بنا کے عدالت کو بیج دیتا ہے کہ بھائی آپ لوگ عدالت میں جائیں آپ کا جو ریسپیکٹیو کلیم ہے وہاں جا کر ان کو کہیں یہ آپ کی ٹوٹل رقم ہے یہ بھی میں عدالت کو بیج رہوں وہاں آپ کا ریفرنس بھی بھیج دیتا ہوں وہاں جا کر آپ فیصلہ لینے وہاں ان سے اپنے جو رقم آپ نے لینی ہے وہاں سے لینے تو پھر عدالت ان کے درمیان فیصلہ کر دیتی ہے تو دوستو میں سمجھتے میرے آج کے ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا تو دوستو کتا شیئر کریں اگر آپ کا کوئی کمنٹس ہے کوئی قویری ہے آپ مجھے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کہانے تک میں آپ لوگ اسے اجاز چاہوں گا اللہ حافظ بشیب اللہ